رزق کی کمی کیوں گھر میں ہوتی ہے جب لوگ پشاپ پخانہ اس کا احترام نہیں کرتے جب گھروں کے اندر کمروں کے اندر واشروم بننے لگ جائے اس جیس کا احترام نہیں کرتے جب واشروم کے اندر وضوح ہونے لگ پڑے تو بنوز پہلا تو پھر رزق تو خود بہت ہی کم ہو جائے گا جب انسان اپنے آپ کو پشاپ کی چھیٹوں سے نہیں بچاتے کپڑوں کو پاک نہیں رکھ سکتے اسی سے کھانا بلاتے ہیں اسی سے ہر کام کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں تو پھر عذاب نہ آئے تو کیا آئے اس ویڈیو کو ضرور لوگوں تک پھنچائیں شاید آپ کی وجہ سے کسی کا بھی بھلا ہو سکیں اور اس عذاب سے پچھیں جو لوگ پشاپ کی چھیٹوں کا یا پخانے کا اس جس کا خیال نہیں رکھتے گندگی نباگی کا خیال نہیں رکھتے تو قیامت کے دن ان کو وعیل کا ازار ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے گوچھا یہ وعیل کیا ہے آسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک گڑا ہے جہنم کا جس میں کون پیپ گرم پانی اپل رہا ہوگا اور اس میں آپ کو پھینک دیا جائے گا تو بس صفر اللہ پاکہ میں اس عذاب سے بچائے اپنے گھر میں بھی بچوں میں بھی اس چیز کے بعد تلقین کریں اور بچوں کو سمجھائیں کہ کبھی بھی اپنے اگر کہیں خدا نہ خاص ہے ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کو یہ پشاکی چیٹے یا پخانہ آپ کے ساتھ لگیا ہے فوراں دھوئیں اپنے آپ کو پاک کریں یہ کپڑے بدلیں یا اپنے پاؤں کو سابون سے دھوئیں اور کوشش کریں اپنے گھروں کے اندر کمبوں میں واشروم کا احتمال نہ گئے کیونکہ میرے نصیب باتھروم میں واشروم میں جنات چرہ سین سے جنات ہے اللہ پاکہ نے اسی لئے فرمایا کہ جب انسان واشروم میں جاتا ہے یا گزرخانے میں جاتا ہے یا باتھروم میں جاتا ہے تو دعا پہلی رکھی کہ میں پناہ مانتا ہوں گندے مرد اور گندی یوکتوں تو واشروم میں جانے سے پہلے یہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے سوچنے کی بات ہے وہاں پہ کون مدک کے ہوتا ہے تو وہاں پہ جرہ سین جتنی جرہ سین اتنی جنات اتنی جنات کی فیملی وہاں پہ رہتی ہے گندگی میں رہتی ہے برے جنات ان سے پناہ کی بارے میں کہا گیا تو اس بارے میں میرے دل میں تھا کہ میں آپ کو بتاؤں بھی آپ تھوڑا سا اسیس کا خیال رکھیں اگر گھروں میں بن بھی گئی ہیں واشروم طول کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں بیماریے وائرس جرازیں انہی سے جو ہیں پیدا ہوتے ہیں اور بیماریے پھیلتی ہیں اسیس کا احتیاط کریں آج میں آپ کو جو وصیفہ بتانے لگی ہوں سات چاول کے دانے آپ نے لینے ہیں شبیر بھارات آنے والی ہے کیکہ تو اس وقت آپ نے سات چاول کے دانے لینے ہیں یا آپ کسی بھی دن جمعے کے دن جمعہ رات کے دن پیر کے دن آپ لے سکتے ہیں اب اللہ کے گیرہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں درمیان میں یا رضا کو ستر مرتبہ پڑھیں ہر دانے کے اوپر دس مرتبہ پڑھیں سات دانوں پر ستر مرتبہ پڑھیں کسی شابر میں کپڑے میں لپیٹھے برس میں رکھ لیں علماری میں رکھ لیں یقین مانیں پیسوں کے کبھی کمی نہیں ہوگی اور اگر آپ شبیر بارہ ستائیس بھی رات اور آپ جو شبان کا مہینہ آنے والا ہے ان دنوں پر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو پوری زندگی رزقگی کمی نہیں ہوگی اگر آپ ستائیس بھی رات ہوگی ہیں تو بہت موتور ہے شبیر بارات کو گھریں تب بھی بہت موتور ہے رجب کے دن ہے آخری دن ہے اب بھی کریں تب بھی بہت موتور ہے اسے کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال تکیے گا اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی مشکل درکھا ہے یا آپ اس دخارہ روحانی علاج کی آپ کو ضرورت ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ مدرسے والے آپ کی بھرپور مدد کریں گے